بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور ہان تک تنشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا سن 727 ہجری با مطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نے کومیڈیا فتح ہوا یہ استمبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقعہ ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام عزمیت ہے اور ہان نے یہاں پہلی یونیورسٹی قائم کی اور دعوت کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی اور ہان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی ناظرین سلطان اور ہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی انہوں نے نہائیت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزانتی دار الحکومت کو یک بار ہی مشرق و مغرب دونوں طرف سے محاصرہ کرنا تھا اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اور ہان نے اپنے بیٹے اور ولی اہد سلمان کو بھیجا کہ وہ جلد ہی درائے نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں وجود مقامات پر قبضہ کر لیں سن سات سو اٹھاون ہجری میں سلمان نے رات کے اندھیرے میں چالیس مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو بھور کیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں کوئی بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی سہل پر پہنچ جائیں سو ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے یورپی سہل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالی بولی میں قلعہ جناکلہ ابسالہ اور قلعہ ردستو واقع تھے پر قبضہ کر لیا یہ تمام شہر اور قلعہ درینیل پر واقع اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ ہوا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوششیں کی تھی سلطان ارحان بن عثمان کے بعد سلطان مراد اول کا دور آتا ہے مراد اول ایک بہادر مجاہد کریم اور دیندار فرما مروا تھا نزم و ضبط کا بڑا پابند نہایت عدل گستر اور غریب پرورت شخص تھا اس کے حالیاں نشینوں میں بہترین سپاہ سلار تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے انہوں نے بیک وقت ایشہ کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کی وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے یورپ میں عثمانی سپاہ سلار بیزانتی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور سات سو باسٹھ ہجری با مطابق تیرہ سو ساٹھ عیسویں کو ایڈریانو پل پر قبضہ کر لیا بلکان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ کسطنطنیہ کے بعد بیزانتی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا سات سو اٹھا سٹھ ہجری با مطابق تیرہ سو چھے سٹھ عیسویں میں سلطان مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا اسے کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا اور ایڈرانو پل کا شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بند گیا دارالحکومت کی اس وقت منتقلی میں مراد کے پیش نظر درزیل اہداف تھے ایڈرانو پل کے حربی استقامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے سے اس کا قرید تر ہونا یورپی اکالین جن تک جہاد کی بدولت ان کو رسائی حاصل ہو چکی تھی انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانا مراد نے سلطنت کی ترقی اور استقام کے تمام ذرائع فرما روائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں یقجہ کر دیا اور اس میں ملازمین، سپا، قانون دان، علماء، عدالتیں قائم کی اور شہری مدارس اور اسکری ادارے بنائے 857 حجری بمطابق 1453 عیسوی میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایڈرانوپل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا سلطان مراد کی بہادری کا ایک اور بڑا کارنامہ کو سوو کا مارکہ ہے جی ناظرین، سلطان مراد اپنے سپاسالاروں کے طریقے کار کو چھوڑ کر بزاتے خود دور تک بلکان میں گستا چلا گیا جس کی وجہ سے سربیہ والوں کو شہ ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عجم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی مرتبہ بلکان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کر دیا لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ مل سکی لہٰذا سربیہ والوں اور بوسنیہ والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی سلیبی لشکر ترتیب دیا جو ایک بہت بڑا لشکر تھا ادھر سلطان مراد اپنی پوری تیاری کے ساتھ فوجوں کے ساتھ بلکان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد کے وزیر جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا چنانچہ جب انہوں نے بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کھولا تو ان کی نظر فوراں اس آیت کریمہ پر پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو اگر تم میں سے بیس سبر کرنے والے ہوئے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو ہوئے تو ایک ہزار کافروں پر غالب آئیں گے کیونکہ یہ وہ قوم ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے وزیر محترم نے اسے نیک شگن گماند کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا اس واقعہ سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہوئی زور کا رن پڑا مارکہ کارزار گرم ہوا اور بلاخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضحہ اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کومنٹ پر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا